برامے کی سٹارٹنگ میں وین بتاتی ہے کہ تین سار پہلے میں ایک فیمس ڈائریکٹر تھی جسے کئی ساری فلموں کے لیے اوارڈ مل چکا تھا اور تین سار بعد میں نے اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کر لیہان سے شادی کر لی آج ہماری تھرڈ میریج اینیورسلی ہے پر وہ تو میرے ساتھ ایک مووی بھی نہیں دیکھنا چاہتا تب ہی وہاں چوین بھی آ جاتا ہے جو کہ ایک فیمس انٹرنیشنل اسٹار ہوتا ہے وینوس سے کہتی ہے کہ تمہارے جیسا فیمس سٹار میری جیسی سادھان لڑکی سے ملنے کیوں آیا ہے چوینو سے کہتا ہے کہ تم ایک فیمس ڈائریکٹر ہوا کرتی تھی پر لانگ نائٹ کی شوٹنگ کے دوران اچانک تم نے شادی کر لی اور انڈیشنلی کو چھوڑ دیا پریس کمبیک کر لو ہمارا سٹاف اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے وینوس سے کہتی ہے کہ ایک ڈائریکٹر بننے کی جگہ میں لیہان کی وائپ بننا پسند کروں گی چوینو سے کہتا ہے کہ تم کب تک خود کو دھوکے میں رکھو گی اگر وہ آدمی سچ میں تم سے پیار کرتا ہے تو آج وہ تمہارے ساتھ مووی دیکھنے کیوں نہیں آیا جس کام میں تم نے اپنی اتنی محنت لگا دی اسے تو اس بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہے وہ تو تمہیں سمجھتا بھی نہیں ہے وینوس سے کہتی ہے کہ بس کرو لیہان ابھی ابروڈ میں کام کرنے میں بیزی ہے اس لئے وہ میرے ساتھ مووی دیکھنے نہیں آ سکا میں تمہیں اس کے بارے میں برا بولنے کی زیادت نہیں دوں گی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے چوین کہتا ہے کہ میں تمہارا مائن چنجھ ہونے کا ویٹ کروں گا جب وین گھر میں آتی ہے تب کنگ اس سے بحث کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ آج گرنپا کا پٹے ہے اور تم گھر میں تیاری کرنے کی جگہ باہر گھوم رہی تھی تب ہی وہاں وین لیہان کا سوٹکیز دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے تو وہ واپس لوٹ آیا ہے کینگ کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو میرا بھائی تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا مجھے سمجھنے آ تک میری موم نے تمہیں ایسا کیا دیکھا جو انہوں نے تمہاری شادی ہاؤ فیملی میں کروا دی بھائی غصہ ہوکا تین سالوں سے گھر سے ہمیشہ دور ہی رہتے ہیں میں تمہیں بتا دوں کہ میری بھائی نے تم سے شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ تم سستر روحان کی طرح دیکھتی ہو میری بھائی بچپن سے ہی روین کو لائک کرتے ہیں پر گلتی سے روحان نے میری بھائی سے شادی کر لی جس وجہ سے تم میری دوسرے بھائی کی بھائی بن پائی اس ان کا بھائی کو دھکا سا لگ جاتا ہے وہ کہتی ہے تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کی پر اس نے مجھے چھونے سے انکار کر دیا روین اسے سمجھاتی ہے کہ ہمارے بھائی سے ایسا کچھ نہیں ہے بھلے ہی میں اس کا فرس لفت جرور ہوں پر وہ سب پاس کی باتیں ہیں تب بھائی اس سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیتی ہے کنگ اس سے کہتی ہے کہ تمہارے ہمت کیسے ہوئی میری بھائی کو دھکا دینے کی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی پرگنٹ ہے اور وہ اس سے لڑنے لگتی ہے تب ہی وہاں روین لیہان کو دیکھ لیتی ہے لیہان اپنی وائیف کی لیبروٹ سے گفٹ لے کر آیا ہوتا ہے جسے وہ وین کو دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تب ہی روین کنگ کو رکنے کی کوشش کرتی ہے پر کنگ اسے دھکا لے دیتی ہے تب روین وین کا ہاتھ پکڑ کر پھول میں کوچ جاتی ہے پھر وہ دونوں پانی میں گر کر بچانے کیلئے ہیلپ مانگنے لگتے ہیں تب ہی روین پھول میں کوچ جاتا ہے پر وہ وین کو چھوڑ کر روین کو بچاتا ہے اور اسے پانی سے باہر نکال لیتا ہے دوسترہ گھر کا نوکر بھی وین کو پانی سے باہر نکال لیتا ہے کیونکہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ وین نہیں بھاوی کو پانی میں دھکا دیا تھا لیہان اسے کہتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے بھاوی کو دھکا نہیں دیا اس کی ساتھ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم ایسا نہیں کر سکتی وہ تو اچانک میرا بڑا بیٹا مر گیا تب لیہان نے اپنے بھائی سے پرومیس کیا تھا کہ وہ اس کی وائف کا خیال رکھے گا یہ سب اتنا اچانک ہوا اس لئے اس نے تمہیں گلت سمجھ لیا میں نے ان سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں لیہان کو سمجھا دوں گی اس کی ساتھ کہتی ہے کہ تین سال پہلے جتنا سکھ دیکھتا ہے اندر سے وہ اتنا ہی نرم ہے میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھا ہے اس کے دل میں تمہارے لئے فیلنگز ہیں ورنہ میں اسے تم سے شادی کرنے کے لئے فورس نہیں کرتی دیکھو ابروٹ سے تمہارے لئے میریج ارنیورسری کا گفٹ لے کر آیا ہے اس کے دل میں صرف تم ہی ہو تب ہوا لیہان آ کر گفٹ کو فیک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں روین کا مسکریج ہو گیا ہے اور تم یہاں لیٹی ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر لے جانے لگتا ہے تب ہوا اس کی امام اسے روکنے آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو ورن اپنے ہزبین سے کہتی ہے کہ ایک بار میری بات تو سن لو تب لیہان اس سے کہتا ہے کہ اپنا ایکسپلینیشن گرینپا کو بتانا اور وہ اسے پکڑ کر گرینپا کے پاس لے آتا ہے ورن لیہان سے کہتی ہے کہ میرا وشواس کرو میں نے روین کو دھکا نہیں دیا تھا لیہان اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے دھکا نہیں دیا تھا تو پھر وہ پانی میں کیسے گری تب ورن کہتی ہے کہ کنگ نے اسے دھکا دیا تھا تب ہی گرینپا کو گھسا آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہاں وہ فیملی کے ہال میں جھوٹ بولنے کی تب کنگ کہتی ہے کہ تم مجھ پر بلیم کیوں لگا رہی ہو تمہاری وائز سے بھاوی کا بچہ مر گیا ہے تم ان سے جلتی تھی کیونکہ تم کبھی بچہ نہیں کر پائی اس لئے تم نے ان کا مسکاریش کروا دیا تب ہی ورن کی موم گرینپا سے کہتی ہے کہ آپ کی فیملی میں میری میٹی کے ساتھ انیائے ہوا ہے آج آپ کو میری میٹی کے ساتھ انیائے کرنا ہوگا گرینپا وین سے لین ڈال ہونے کے لئے بولتے ہیں گرین کہتی ہے کہ میری کوئی گلتی نہیں ہے میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا اور وہ لیہان سے کہتی ہے کہ پلیز میرا وشواس کرو لیہان کہتا ہے کہ میں اسے وقت پر تمہارا وشواس کیسے کر سکتا ہوں کیا روین تمہیں بھسانے کے لئے پانی میں خود کچھ جائے گی وہ بھی اپنے بچے کو مارنے کے لئے گرینپا کہتے ہیں کہ بس کرو تم ابھی اپنی گلتی نہیں مان رہی ہو اور جت پناہ مچا رہی ہو تو اب مجھے اپنے فیملی رول کا یوز کرنا ہوگا تب بین کی ساتھ ان سے کہتی ہے کہ پلیز فیملی رول کا یوز مت کیجئے بین کو ابھی بھی بخار ہے وہ اسے برداشت نہیں کر پائے گی پھر گرینپا ان کی بات نہیں سنتے اور وہ لیہان سے کہتے ہیں کہ اب فیملی رول کے حساب سے تمہیں اپنی وائف کو سزا دینی ہوگی لیہان اپنی وائف سے کہتا ہے کہ اپنی گلتی مان لو پھر یہ میٹر یہی ختم ہو جائے گا پر وین کہتی ہے کہ میری کوئی گلتی نہیں ہے میں نے اسے دکھر نہیں دیا تب لیہان اسے پنشمنٹ دیتا ہے تب لیہان کی امو آکر اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تمہاری وائف ہے تب وین کہتی ہے کہ اسے فائٹ کرنے دیجئے ساری گلتی میری ہے لیہان اسے کہتا ہے تو فائنلی تم نے اپنی گلتی مان لی وین اسے کہتی ہے کہ میری لائف کی سب سے بڑی مستر یہ ہے کہ میں نے تم سے شادی کی اور میں نے یہ سوچا کہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا مجھے تم سے ڈیواؤس چاہیے لیہان اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس ومن کو صرف کھانا بنانا اور کپڑے دھونا آتے ہیں کیا وہ میری ہاؤ فائملی کے بھی نہ سروائف کر پائے گی اس کے بعد وین اپنا گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہے تب ہی وہاں چوین بھی اسے لینے آ جاتا ہے وین چوین کو دیکھ کر اس کی باہوں میں بے ہون شکر گر جاتی ہے چوین اپنے سوٹھا کر لے جانے لگتا ہے تب ہی وہاں کینگ اور وین بھی وین کو جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کینگ کہتی ہے تو اب پتہ چلا کہ یہ میری بھائی سے ڈیواؤس کیوں لینا چاہتی ہے کیونکہ اس کا آلریڈی ہی کسی اور کے ساتھ افیر ہے چوین وین سے کہتا ہے کہ میں اپنا کام ختم کر کے ہاؤ فائملی کے پاس سے گزر رہا تھا تب میں نے تمہیں سوٹ کے لے کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا وین کہتی ہے کہ میں نے لیہان سے ڈیواؤس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے چوین کہتا ہے کہ تمہارا ڈیسیزن بلکل صحیح ہے وہ تمہارے لائک نہیں ہے وین اس سے کہتی ہے کہ میں نے یہ گھر تین سال پہلے خریدا تھا پر میں تو یہاں بہت ہی کم ہی آتی تھی پھر یہ گھر اتنا صاف کیسے دکھ رہا ہے چوین کہتا ہے کیونکہ میں ہر بیک یہاں کی سفائی کرواتا تھا اور میں تمہارے واپس آنے کا انتظار کرتا تھا میری دل میں تم ہمیشہ سے ایک بیس داریکٹر رہو گی ریہان جیسے لوگ تمہیں سیٹ کرنے کے لائک نہیں ہیں وین اس سے کہتی ہے کہ میں یہ سب اس کی وجہ سے نہیں کر رہی ہوں بلکہ میں اپنے آپ سے نہ خوش ہوں کیونکہ میں نے اپنا کیریئر اور سب کچھ اس کے لئے سیکریفائس کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ہی کھو دیا پر اب میں دوبارہ خود کو ڈھوننا چاہتی ہوں اور پھر سے کم بیک کرنا چاہتی ہوں چوین خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جا کر سب کرو میمبر کو یہ گھوٹ نیو سناتا ہوں تب ہی تھوڑی دیر بعد گیٹ پر کوئی آ جاتا ہے وین سوچتی ہے کہ اب یہ بھی تو چوین یہاں سے گیا تھا پھر وہ اتھی جلدی واپس کیسے آ گیا جب وہ گیٹ کھولتی ہے تو اس کے سابنے اس کا ہزبین کھڑا ہوتا ہے لیہان اس کا سوٹ کرتے کر کہتا ہے کہ کنگ نے مجھے بتایا ہے کہ تم مجھے چیٹ کر رہی ہو پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم سچ میں اپنے لور کے ساتھ رہ رہی ہو وین اس سے کہتی ہے کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو لیہان کہتا ہے کہ میں بکواس کیوں کروں گا یہ گھر کتنا صاف ہے ان تین سالوں میں تم یہاں کتنے بار اس کے ساتھ رہنے آئی تھی مجھے اس بات کا جواب دو وین اس سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو میرا ہاتھ چھوڑو لیہان کہتا ہے کہ اگر تم ایڈبین نہیں کر رہی ہو تو میں خود جا کر چیک کر لیتا ہوں اور اس کا سارا گھر چیک کرنے لگتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بھرے یہ تم مجھے چیٹ کر کے ڈیووس لینا چاہتی ہو پھر اس کے لئے تمہیں روحان کے بچے کو ماننے کی کوئی جرورت نہیں تھی وین اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے کتی بار کہا ہے کہ میں نے اسے دھکر نہیں دیا تھا لیہان کہتا ہے کہ تم اپنے دل میں اچھے سے جانتی ہو کہ ان سالوں میں تم نے کیا کیا گلت کیا ہے وین کہتی ہے کہ ان تین سالوں میں تمہاری بہن نے مجھے نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا ہے اور تمہارا کیا تم ہمیشہ ابروٹ میں رہتے تھے اور گھر واپس نہیں آتے تھے کیا تم نے مجھے کبھی بتایا ہے کہ روحان تمہارا فرس لف تھی اگر تم دونوں کی بیچ میں کچھ بھی گلت نہیں ہے تو اس دن تم نے پولے مجھے چھوڑ کر اسے کیوں بچایا تھا کیا تم بھول گئے تھے کہ میں تمہاری وائف ہوں لیہان اس سے کہتا ہے کہ بس کرو تم اس سب باتیں صرف مجھ سے ڈیواؤس لینے کیلئے کر رہی ہو تاکہ تم اپلے لور کے ساتھ رہ سکو تب بھی اسے ہوسپیٹل سے کول آجاتا ہے کہ روحان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ سنکر لیہان وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد میں نے اپنے گھر آ کر اپنے پیرنٹ سے ملتی ہے اس کے فارہ کہتے ہیں کہ تم جنتاں مت کرو ہماری جیانگ فیملی نے ہاں فیملی کے ساتھ سارے کوپریشن کو کینسل کر دیا ہے اور وہ سے گرنپا کا بریس لیٹ دیتے ہیں پراجوگا میں دکھاتے ہیں کہ برین کی گرنما بھی ایک فیمل دائریکٹر ہوتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ بریس لیٹ مجھے تمہارے گرنپا نے دیا تھا یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے میں اسے بار میں تمہیں دے دوں گی میں ہوب کرتی ہوں کہ تمہیں ایک اچھا کیریہ ملے اور ایسا انسان ملے جسے تم پسند کرتی ہو پریزنٹ میں میں کہتی ہے کہ میں نے اپنا من بنا لیا ہے تین سال پیری لیہان سے شادی کرنے کی وجہ سے لانگ نائٹ کی شوٹنگ بیچ میں ہی رک گئی تھی اب میں دوبارہ سے اس فیلم کی شوٹنگ کو سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں اور اپنی گرنما کی طرح ایک سکسسفل ڈائریکٹر بننا چاہتی ہوں اس کے بعد ڈائریکٹر جینگ یہاں کے پاس آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گول میڈل پانے والی فیمل دائریکٹر فینی دوبارہ نائٹ لوگ فیلم کی شوٹنگ کرنے جا رہی ہے اگر ہم دونوں مل کر اس فیلم میں انویسمنٹ کریں گے تو ہمارا گروپ اور بھی بڑا ہو جائے گا تبھی وہاں روین بھی ان کی باتوں کو سن لیتی ہے وہ ڈائریکٹر جینگ سے کہتی ہے کہ آپ نائٹ لوگ فیلم کے لیے مجھے فیلمیں لیٹ کیلئے چوز کر لیجئے پھر سارے بینیفٹ آپ کے ہو جائیں گے ڈائریکٹر جینگ اسے قریب آنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میٹر کو تو مجھ پر چھوڑ دو میں تمہیں ہی اس فیلم کی ہیرون بناؤں گا اس کے بعد فیلم انویسٹن کی پرموشن کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پوری ہاں فیملی آ جاتی ہے تبھی وہاں وین اپنے ڈیٹ کے سال انٹری کرتی ہے کینگو اس سے کہتی ہے کہ تم اس پارٹی میں کہاں سے آ گئی تو اب سمجھ آیا ہے کہ جیسے پورے آدمی کا تم نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا تم نے اسی کے ساتھ مل کر میری بھائی کو دھوکہ دیا ہے اور بس اپ کے سامنے تماشا کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس ومن نے دو دن پہلے میری بھاوی کو پول میں دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا مسکریج ہو گیا اور ابھی ایک اول مین کے ساتھ مل کر میری بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے تبھی وہاں ڈیریکٹر جھینگ بھی آ جاتا ہے کینگو اس سے کہتی ہے کہ اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے یہ ومن نے میری بھاوی کو ماننے کی کوشش کی تھی اور ابھی بھی ایک بڑے آدمی کے ساتھ مل کر میری بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے آپ اسے اس پارٹی سے نکال دیجئے ڈیریکٹر جھینگو اس سے کہتا ہے کہ تم اول مین کو فولو کرنے کی جگہ مجھے فولو کرو میں تمہیں خوش کر دوں گا وین اس سے کہتی ہے کہ تم لاغ نائٹ فلم کے آسسسٹن ڈیریکٹر ہونا تم نے مجھے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے تم آسسٹن ڈیریکٹر ہوگے اپنی بھاور کا غلط یوز کر رہے ہو ڈیریکٹر جھینگو اس سے کہتا ہے کہ تم ہوتی کون ہو مجھے انٹریکشن دینے والی میں تم سے نہیں ڈرتا میں اس انڈرسی میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ روان اس فلم کے ہیروین بنے گی پھر وگاٹ سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو یہاں سے نکال دو وین کہتی ہے کہ آج تو اس پارٹی سے تمہیں نکلنا پڑے گا تک کہیں اس سے موہ چلانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو جو اپنے آپ کو ابھی تک بھی ہاؤ فیملی کی بہو سمجھ رہی ہو تب وین اس سے تھپڑ مار دیتی ہے ابھی وہاں لیہان بھی آ جاتا ہے وین سے کہتا ہے کہ کنگ تمہاری سسٹر ان لو ہے تم اسے پبلک میں تھپڑ کیسے مار سکتی ہو وین کہتی ہے کہ تم سین سال پہرے بھی اندے تھے اور آج بھی اندے ہو کہ تمہیں دکھائیں نہیں دیتا کہ ان لوگوں نے ملکہ میرے اخلاف ٹیم بنا لی ہے لیہان کہتا ہے کہ روین بہت کائنڈ اور جنٹل ہے وہ تمہیں ٹارگیٹ کیوں کرے گی وین کہتی ہے کہ میں سچ میں پاگل ہوں جو میں ابھی بھی تم سے امید کر رہی تھی کہ تم میرا ساتھ دوگے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تم کنگ اسا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جس سے وین کی گرنمہ کا بریسلیٹ کن کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے وین اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز یہ بریسلیٹ مجھے واپس دے دو یہ بریسلیٹ میلے بہت قیمتی ہے پر کنگ اس بریسلیٹ کو توڑ دیتی ہے ٹوٹا ہے بریسلیٹ کو دیکھ کر وین رونے لگتی ہے جسے اسے پرانے مومنٹ یاد آنے لگتے ہیں لیہان اس سے کہتا ہے کہ یہ تو صرف ایک بریسلیٹ ہی تھا اس کارڈ میں دس لاکھ روپے ہیں تم جا کر مارکٹ سے دوسرا خرید لینا وین اس سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پیسے سے سب چیزیں کو سولف کر سکتے ہو اگر ایسا ہی ہے تو تم پھر مجھے اسی ملین دو کیونکہ اس بریسلیٹ کی اصلیت قیمت اسی ملین ہے اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں کنگ کو جیل بھیج دوں گی لیہان اس کے فون کو فیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو جیل جانے سے اس کا کیرہ برباد ہو جائے گا اور اگر سے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے لے جاؤ تب ہی ہوں وین کے ڈیڈ اور چوین بھی آ جاتے ہیں ڈائیکٹر جن ان دو ان سے کہتا ہے کہ آپ دونوں کو پرشان ہونے کی جرورت نہیں ہیں اس لڑکی نے یہاں بہت تماشا کر لیا ہے اب میں اسے یہاں سے باہر نکال دیتا ہوں چوین اسے کہتا ہے کہ تمہارے جسا چھوٹا اسسٹن ڈائیکٹر جو اپنی پاور کا گلت یوز کرتا ہے اور فیمیل لیڈ کو چوز کرنے کا سپنا دیکھتا ہے ہماری کمپنی تمہارے جسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی اور وہ اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے وین کے ڈیڈ کنگ سے کہتے ہیں کہ تمہارے میرا بریسلٹ ٹوڑا ہے جس کی قیمت 80 ملین سے بڑھ کر 100 ملین ہو گئی ہے کنگ ان سے کہتی ہے کہ آپ اتنا قیمتی بریسلٹ وین کو کیسے دے سکتے ہیں میں جانتی ہوں کہ اس نے آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو سیڈیوز کیا ہے تب لیان وین سے کہتا ہے کہ تمہارے ہمت کیسے ہوئی مسٹر جی آن کو اوفینڈ کرنے کی ان کی اولیڈی ایک ڈاکٹر ہے تم دوسروں کی فیملی کو ڈسٹرائی کیوں کر رہی ہو وین کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو لیان کہتا ہے کہ سچ سب کے سامنے ہیں اگر تم نے اپنی باڈی سل نہیں کی ہوتی تو تمہارے پاس اتنا قیمتی بریسلٹ کہاں سے آتا تب وین کی لیڈ اس کا مو بند کروا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں اس کی اصل ایڈرینڈری بتاؤں گا پر وین انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہے وین کی لیڈ اپنے گار سے کہتے ہیں کہ ان سب کو یہاں سے باہر نکال دو میں انہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا گار ساؤ فیملی کو پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں اگر تم لوگوں نے دوبارہ ایسی باتیں کری تو میں تم لوگوں سے کبھی نہیں ملنے آوں گی اس کے بعد ایک کرو میمبر نے بھو جارہ ڈرینک کر لی ہوتی ہے وین اسے لے کر ہوتل کے روم تک چھوڑنے آتی ہے تب بیوان لیہان بھی اسے دیکھ لیتا ہے وین سے کہتا ہے کہ میں یہ نیا کنگن خرید کر تمہیں کمپنسیٹ کرنے آیا تھا پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا سپرائز دوگی وین اسے کہتی ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا بریسلٹ میں لیے بہت خاص تھا لیہان کہتا ہے کہ چاہے وہ بریسلٹ تمہارے لیے کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو پر وہ ایک پتھر تھا کیا تم صرف اس کے لیے اپنے سسٹر ان لوگ کو جیل بھیجنا چاہتی ہو آخر تم اس میٹا کو کتنا لمبا کھیچ ہوگی گھر چھوڑکا شروعات پہلے تم نے کی ہے وین کہتی ہے کیونکہ تمہارا اور روین کا رشتہ انکلیر ہے لیہان اسے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب صرف تمہاری گندی سوچ ہے وین اسے کہتی ہے تو مجھے ایک بات کا جواب دو اگر ہم پھر سے اس پھول والی انسیڈنٹ کے پاس پہنچ جائیں تو کہہ تب بھی تم مجھے چھوڑکا روین کو بچاؤگے لیہان اسے کہتا ہے کہ تم باروار مجھ سے یہی سوال کیوں کرتی ہو وین کہتی ہے کیونکہ میرے ساتھ گلت ہوا ہے میں نے تم سے تین سالوں تک پیار کیا ہے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں میں اس روان کے برابر نہیں ہوں لیہان اسے کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں میرے مارے ہوئے بھائی کا بچہ تھا جو ہماری ہاؤ فیملی کا اکلوتا وارث تھا تمہیں پتا ہے نا کہ اس بچے کے جانے کی ویسے گرین پاس ان سے کتی نفرت کرتے ہیں میں کب سے ان سب چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں کہ تمہیں گھر سے نہ نکالا جائے کیا تم ایک بار کے لیے میری کنڈیشن کو سمجھ نہیں سکتی وین اسے کہتی ہے کہ تم میرے ہزبین ہو تم نے مجھے نہیں بچایا اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں سمجھوں لیہان اسے کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہیں بیڈلی ٹریٹ کیا ہے ان تین سالوں میں کیا تمہارے پاس اچھے کھانے اور کپلوں کی کوئی کمی تھی گھر پر تمہارے پاس ہمیشہ نوکر اویلیبل رہتے تھے تم نے اتی ساری گلتیاں کی پھر میں تم اپنی ہاف فیملی میں واپس لے جانا چاہتا ہوں بس ایک بار تم گرنپا سے مافیو مانگ لو پھر واپس تم میری وائپ بن کر رہ سکو گی اور تم مجھ سے کیا چاہتی ہو وین اسے کہتی ہے کہ تم ابھی تک سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں تم سے ڈیواز کیوں لینا چاہتی ہوں کیونکہ تمہارا گھر نہیں ہے وہ ایک پنجرہ ہے میں واپس تمہارے ساتھ اس پنجرے میں کبھی نہیں جاؤں گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد نیہان لائٹ لانگ فیلم کے لئے انویسمنٹ کرنے آتا ہے تب روائن ڈیریکٹر سے فیملی لیڈ کا رول مانگتی ہے ڈیریکٹر کہتا ہے کہ فیلم کی ہیروین بننے کے لئے آپ کو اوڈیشن سے گجرنا پڑے گا کیونکہ ہماری فیلم میں صرف آپ لوگ یہ انویسمنٹ نہیں کر رہے ہیں جانگ ورل بینک نے بھی 120 ملین کا انویسمنٹ کیا ہے اس کے بعد روائن اوڈیشن دینے آ جاتی ہے جہاں اس کی اوڈریکٹن کو دیکھ کر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں ڈیریکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم زومبی کی طرح ایکٹن کیوں کر رہی ہو پھر وہ اسے دوسرا چانس دیتا ہے جس میں بھی وہ اوڈریکٹن کر دیتی ہے ڈیریکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم کیریکٹر کو بلکل بھی سمجھ نہیں رہی ہو اس فیلم کی ہیروین کا کیریکٹر تھوڑا نرم ہونے کے ساتھ سا سکت بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ڈیریکٹر وین سے ریچن دینے کے لئے بولتا ہے چوہر اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اور چانس دے سکتی ہو وین کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں میں اپنے رشتے میں اماندار تھی میں نے سوچا تھا کہ کبھی تو مجھے تمہاری اٹینشن ملے گی پر بدلے میں ہمیشہ مجھے تمہاری انسلٹ اور مس انڈرسٹیننگ ملی میں نے ہمیشہ تم سے پیار کیا اور تمہارے پیار کا انتظار کیا پر مجھے کبھی بھی تمہارا پیان نہیں ملا وین کی اٹین کو دیکھ کر سب لوگ یہ آنکھوں سے آنسونی کرنے لگتے ہیں سب لوگ روین کی کمپیریزن میں وین کی اٹین کی تعریف کرنے لگتے ہیں تب کنگ کہتی ہے کہ جرور اس نے ان سب لوگوں کو پیسے دیئے ہیں یہ سب کہنے کے لئے پہلے تو مسٹر جی آنکھ کو سیڈیوز کر رہی تھی اور اب تو مسٹر فوکر کو سیڈیوز کرنے لگی ہو اگر مسٹر فوکر فینس کو پتا چلا تو تمہارا کہہ رہے برباد ہو جائے گا وین کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اس بات کا سب سیڈیوز رہی بھابی کو ہونا چاہیے اگر لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اس نے ایک میریڈ مین کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے لئے برباد ہو جائے گی لیہان وین سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو میری بھائی کی مرنے کی وجہ سے میں روان کا خیال رکھتا ہوں تب وین اسے تھپا مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے اس وومن کے ساتھ ایپیر ہے تب ہی تم نے اسے اس دن پول سے بچایا تھا تم سے شادی کر کر مجھے ریگریٹ ہوتا ہے لیہان اس سے کہتا ہے تو تم میری اگر جانا چاہتی ہو اور روان سے رول چھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اس رول سے نکالتا ہوں تب ایک لیڈی کہتی ہے کہ فلم کے ہیروین کو ڈیسائیڈ کرنا آپ کے اوپر نہیں ہے بھلے ہی آپ نے اس مووی پر انویسمنٹ کیا ہے لیہان کہتا ہے تو میں تمہیں ایک سو پچاس ملین دیتا ہوں ابھی کیبی وین کو یہاں سے نکال دو اور اسے ہمیشہ کے لئے بین کر دو تب چوین بیچ میں بولنے لگتا ہے تب وین اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ لوگ مجھے بین کرنا چاہتے ہیں تو کیون میں اتنی ایپریٹی بھی ہے پھر وہ نے بتاتی ہے کہ یہ ہول پرپیٹی میری ہے مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا اس کے بعد ایک اوکیشن میں روین وین کو بہہش کر دیتی ہے پھر وہ اسے ایک روم میں لے کر آ جاتی ہے جہاں وہ اسے میڈیسن کھلا دیتی ہے اور مسٹر ای کو اس روم میں بھیج دیتی ہے مسٹر ای وین کے ساتھ بتتمیجی کرنے لگتے ہیں وین انہیں دھکت دے کر بھاگنے لگتی ہے پر مسٹر ای اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تب یہ وہاں لیان بھی آ جاتا ہے وہ مسٹر ای اس سے کہتا ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں مسٹر ای اس سے کہتے ہیں کہ اس لڑکی نہیں پہلے مجھے سیڈیوز کیا تھا اور اب یہاں سے بھاگ رہی ہے لیان اسے سپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وائف ہے پھر وہ وین کو ٹچ کر کے بولتا ہے کہ تمہیں تو ڈرگ دیا گیا ہے اور اسے اٹھا کر روم میں لے آتا ہے پھر وہ وین کو ٹچ کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مین تمہیں ٹچ نہیں کیا تو یہ میڈیسن تمہیں اور جاتا درد دیتی رہے گی صرف میں ہی تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں وین کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی کوئی جرورت نہیں ہے نیہان کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو ایکچیلی مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے پہلے میں سوچتا تھا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا پر بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ تمہیں ہی میرے دل میں تھی اگر ٹائم پھر سے اس سوئیم پول والے دن کے پاس جا سکتا ہے تو آج میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ میں دیفنیٹلی تمہیں بچاؤں گا تم سے الگ ہو کر ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جس میں میں سیڈ نہیں ہوتا پلیز مجھے ایک اور چانس دے دو وین کہتی ہے تو اب تمہیں پشتاوا ہو رہا ہے اور جو تم نے مجھے پہلے ہٹ کیا ہے وہ اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا لیہان اس سے کہتا ہے کہ بھر یہ تو مجھے پسند نہیں کرتی پر میں آج تمہاری ہیلپ کر کے رہوں گا اور وہ اسے ٹچ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں چوین آ کر لیہان کو مارتا ہے لیہان کہتا ہے کہ وہ میری وائف ہے اس سے دور رہو چوین اس سے کہتا ہے کہ تین سالوں میں کبھی تم نے اسے وائف کی طرح سمجھا بھی ہے اگر تمہیں جرا سے بھی انسانیت باقی ہو تو تم اسے اکیلا چھوڑ دو اور ایک آدمی کی طرح ڈیوز پیپر پر سائن کر دو اس کے بعد گھر چوین کو آ کر بتاتا ہے کہ میسٹر ہاو نے ڈیوز پیپر پر سائن کر دیے ہیں چوین وین سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو گئی ہو لیکس دن نیہان کے پاس سیکیٹری کا کور آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میسٹر یہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کی وائف ہے میس روان نہیں انہیں یہ سب کرنے کے لیے ارینج کیا تھا لاشٹ ٹام اپنے جس پول والی سربینز کو چیک کرنے کے لیے کہا تھا وہ آپ ٹھیک ہو گئی ہے میس وین نے صحیح کہا تھا کہ میس روان خود سے ہی پول میں گر گئی تھی اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ اپنے بچے کا ابوشن بھی کروایا تھا دوسطر روان اپنا سامان پر کر کے بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں لیہان آ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کب تک جھوٹ بولوگی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وین نے تمہارے بچے کو نہیں مارا تھا بلکہ تم نے خود اپنا ابوشن کروایا تھا اور وہ اسے ایویڈنس دکھاتا ہے روان اس سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کسی ریجن کی وجہ سے کیا تھا کیونکہ تمہارا بھائی اچانک مر گیا تھا اگر میں اس بچے کو جن دے دیتی تو میری لائی برباد ہو جاتی لیہان اس سے کہتا ہے تو تم نے اس وجہ سے وین کی لائی برباد کر دی تمہاری وجہ سے میرا اور اس کا رشتہ ہمیچہ کے لیے ختم ہو گیا ہے جلدی جا کر وین سے معافی مانگو ورنہ میں تمہا ابراوڈ بھیج دوں گا پر روان ہاؤ فیملی سے سارا سامان لے کر بھاگ جاتی ہے اس کے بعد لانگ نائٹ مووی اوارڈ فانکچن میں بیس فیلم کے لیے نومینیٹ ہوتی ہے تب ہی وہاں روان آ کر وین کا ویڈیو لگا دیتی ہے اسکرین پر وین کا ویڈیو چننے لگتا ہے وہ سب سے کہتی ہے کہ اس ویڈیو میں جو لڑکی ہے وہ وین ہے جو مستر ای کو ایک رول کے لیے سیڈیوز کر رہی ہے لیہان اس سے کہتا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے اس دن تم نے ہی وین کو ڈرگ دیا تھا روان اس سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ میں نے ہی وین کو ڈرگ دیا تھا تب وین اس سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا پلان سب سے فلالس ہے اور وہاں سسٹر جھاؤ کو بلاتی ہے جو سب کے سامنے روان کی ریکارڈنگ چلاتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ کل رات کی پارٹی میں میں وین کو بدنام کر دوں گی پھر جھاؤ میڈیسن کی بوٹل دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میڈیس نے تم نے ہی مجھے خرید کے لانے کے لیے کہا تھا وہ تو اس دن ٹائم پر مسٹر ہاو و مسٹر چوین نے آ کر مس وین کو بچا لیا بہتر ہوگا کہ تم مس وین سے مافی مانگ لو وین کہتی ہے کہ میں اس سے مافی کیوں مانگوں گی تب کنگ کہتی ہے کہ اپنی گلتی کو ایکسپٹ کر لو اس دن وین وہ انسان نہیں تھی جس نے تمہیں پھول میں دھکا دیا تھا تم خوش سے پانی میں گری تھی وین رین سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں ایک ویڈیو سے مجھے فسا سکتی ہو لگتا ہے تمہیں میری اصلی ایڈنٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تب ایک لیڈی کہتی ہے کہ ہماری بوس ہی گول میڈل پانے والی ٹاریکٹر فینی ہے یہ سن کے لیے ہاں چوک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی وین کہتی ہے کہ میں یہ بات تمہیں بتانا چاہتی تھی پر سچ اب سب کے سامنے آ گیا ہے تب ہی وہاں روین اپنے آدمیوں کو بلا لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں ہاف فیملی سے بھاگی تھی تو میں نے بہت سارا پیسہ چورا لیا تھا آج اس پوری جگہ کو میری لوگوں نے کنٹرول کر لیا ہے کوئی بھی میری پرمیشن کی بنا یہاں سے جندہ واپس نہیں جا پائے گا ویسے بھی ایک ڈائریکٹر ہے آج میں اسے مار ڈالوں گی اور روگارٹ سے وین پر گولی چلانے کے لیے بولتی ہے تب ہی وہاں وین کے ڈائڈ آ جاتے ہیں وین انہیں ڈائٹ کر کر ان کے پاس چلی جاتی ہے وین کے ڈروان سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے سارے آدمی کو خرید لیا ہے اب کوئی بھی تمہاری بات کو نہیں سنے گا ویروگارٹ سے کہتے ہیں کہ اسے جندگی پر کے لیے جیل میں ڈال دو اس نے میری بیٹی کو حام کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد چوین وین سے کہتا ہے کہ آج میں سموکے کا فائدہ اٹھا کر تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ رنگ نکال کر وین کو شادی کے لیے پروپوس کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں لیہان بھی وین سے کہتا ہے کہ پہرے میں ان تمہیں بہت گلت سمجھا تھا کہ تم مجھے ایک اور چانس دے سکتی ہو اور وہ بھی وین کو شادی کے لیے پروپوس کرنے لگتا ہے چوین وین سے کہتا ہے کہ تم دوبارہ وین سے شادی کرنے کے لائک نہیں ہو تب وین ان دونوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ مجھے تم دونوں سے کوئی بات نہیں کرنی تب ہی وہاں سب لوگ کلائپنگ کرنے لگتے ہیں وین کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تب ایک لیڈی کہتی ہے کہ آپ کی فلم نے نہ صرف بیس فلم کا اوارڈ جیتا ہے بلکہ آپ کو بیس دیریکٹر کا اوارڈ بھی ملا ہے وین خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ فائنلی میں نے اپنی گرنمہ کی ویش کو پوری کر دیا پھر وہاں دونوں کو چھوڑ کر اسٹیج پر چلی جاتی ہے اور اپنے اوارڈ کو حاصل کر لیتی ہے اور اسے کے ساتھ یہ رامہ یہی ختم ہو جاتا ہے